ہوں آپ کا میزبان صاحب شاہد کے وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے صورتحال بدستور گھمبیر ہے اور معاملات سنبھالی نہیں جا رہے میمو حکومت ایمپورٹڈ حکومت مارز وجود میں آ چکی ہے لیکن ابھی تک وفاقی کابینہ کا اجلاس تو دور کی بات ہے وفاقی کا بینہ ہی تشکیل نہیں پاسکی اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو میمو کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ نیرٹیو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور اس نیرٹیو کو روکنے کے لیے اب کچھ انزباتی کاروائیاں شروع کرنے کا پروگرام بھی ہو چکا ہے وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو تنبیح جاری کی ہے اور وہ تنبیح یہ ہے کہ سرکاری ملازمین سوشل میڈیا سے دور رہیں اور سوشل میڈیا میں اپنی رائے کا اظہار مت کریں اور ایسی رائے کا اظہار جو کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پوری دنیا میں موجود ہے کئی ممالک میں بیس سے زائد ممالک میں یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے اور کروڑوں افراد جو ہے وہ اپنا اس میں حصہ ڈال چکے یعنی یوں کہیں کہ ایک دنیا بھر میں جو پاکستانی بسنے والے ہیں وہ ریفرینڈم اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں ریفرینڈم ہو رہا ہے وسیع البنیاد اور اس میں کروڑوں افراد اس کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور اس لیے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں ایف آئی اے کو بھی کہہ دیا گیا ہے انٹلیجنس بیورو کو بھی کہہ دیا گیا ہے دیگر پولیس کو بھی کہہ دیا ہے سپیشل برانچ کو بھی کہہ دیا ہے کہ اب اس معاملے کو پوسٹنگ ٹرانسور کر دی گئی ہیں نئے افسر تائینات کر دی گئی ہیں ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے یہ جناب بس اب کوئی ریایت نہیں کرنی اور مختلف پنجاب کے اصادتہ کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف جاری سوشل میڈیا مہم سے دور رہیں اداروں سے تو بالکل ٹھیک ہے اور اداروں کے بعد جو اگلا کام ہے وہ ظاہر ہے وہ تو جو حکومت آئی ہے عمران خان صاحب پہ تو الزام تھا سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ پاکستان آرمی کو کہا جاتا تھا میلٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ سیلیکٹرز ہیں اور عمران خان کو کہا جاتا تھا یہ سیلیکٹڈ ہیں یہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے لیکن اب وہی اسمبلی ہے وہی قومی اسمبلی ہے اور اسی قومی اسمبلی سے مہمو حکومت مارز وجود میں آئی ہے اب وہ انتخابات جس کو کہا گیا تھا دوہزرٹھارہ کے یہ انتخابات جالی ہیں نتائج چوری کیے گئے ہیں اور وہ سب کے سب جہاں پارٹیاں اس وقت انہی انتخابات کو تسلیم کیا ہوئے اسی اسمبلی کو تسلیم کیا ہوئے اور اپنی بندربارٹ کے چکر میں موجود ہیں اسادزہ اور دیگر سرکار ملازمین کو بقاعدہ طور پر حکم دیا گیا ہے پنجاب سکول ایڈیوکیشن ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن نے یہ جاری کیا ہے تمام ڈویجنل ڈائریکٹرز سرکاری ملازمی کی جانب سے سوشل میڈیا کے استعمال سے مطالق ہدایہ دیاری کر دی گئی ہیں تمام بیروکریسی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور باریک بینی سے اس کو مانیٹر بھی کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو رہا ابھی بھی ان تمام تر تنبیحات کے باوجود وارننگز کے باوجود جو ہے وہ موجود ہے اب اسادزہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم کیوں ہم بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں اور ہم کیوں نہ اپنی رائے کا اظہار کریں یہ وہ چیز ہے جو کہ آ رہی ہے پورے پاکستان میں بھی یہی نیریٹیو ابھی تک چل رہا ہے اور یہ درست ہے اب اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں آپ کو بتا دوں کہ نگیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کل بھی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب سے جب ریٹائرڈ افسروں نے ان سے مختلف سوالات کیے تو ان میں یہ سوال بھی موجود تھا کہ جناب یہ جو کچھ چل رہا ہے کہ یہ میمو آیا ہے اور اس کے بعد لیٹر گیٹ اور اس کے نتیجے میں دھمکیا میز مراصلہ اور یہ سارا کچھ تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے وہاں پہ کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس میمو کے نتیجے میں ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہاں پہ بہت سارے مسائل تھے ویدن گورنمنٹ بہت سارے مسائل تھے اور اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا بہت سارے مسائل پوائنٹ آؤٹ کیے کہ جناب جو گورننس کے ایشیوز تھے پھر وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنے الیکٹورال کالج کو انٹیکٹ نہیں کر پائے رکھ پائے یہ بات ہم بھی کہتے تھے کہ جو الیکٹڈ اور نون الیکٹڈ کا چکر ہے اس سے بچنا چاہیے اور وزیراعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں اس وقت وزیراعظم تھے اس لئے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں وزیراعظم سابق عمران خان کی جو کابینہ میں بہت سارے لوگ نون الیکٹڈ تھے وزیراعظم کے معاونین خصوصی مشیران اسسٹنٹس اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ تھے کچھ عزازی تھے اور کچھ باقاعدہ طور پر پیڑ تھے تو وہ سارے جو چیزیں تھیں اس سے فرق پڑا قومی اسمبلی جو کہ ان کا اپنا الیکٹورال کالج تھا منتخب برکان مایوس اور یہ سب کچھ ہوا پھر اس میں ایک اور چیز بھی آئی لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اب جو نگیٹ کرنے کی بات ہے پہلے وہ بتا دوں اب چھپوائے جا رہے ہیں کولم چھپوائے جا رہے ہیں اداریہ چھپوائے جا رہے ہیں اور ریپورٹس چھپوائے جا رہی ہیں اور چھاپ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت حکمرہ اتحاد اس وقت کہنا چاہیے کسیر الجماعتی اتحاد اس کے اندر بھی درادیں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ پریشر اتنا آ رہا ہے خاص طور پر پبلک سے جو پریشر آ رہا ہے آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں اور عمران خان صاحب نے جو ابھی تک جلسے کی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ چیز اپیل کر رہی ہے لوگوں کو وہ یہی ہے کہ یہ جو اتحادی کسیر الجماعتی اتحاد مارز وجود میں آیا ہے میمو گورنمنٹ جو آئی ہے یہ سب کی سب بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی ہے اور اس میں کچھ چیزیں بھی ثابت ہو رہی ہیں مثلا امریکہ اور انڈیا کی طرف سے دو مور کے ڈیمانڈز آ گئی ہیں آپ کے پاس لسٹ آ گئی ہے کہ جناب یہ یہ کریں بقاعدہ طور پر انہوں نے روڈ میپ دیا ہے اور بقاعدہ ڈیریکشنز ہدایت نامہ اور حکم نامہ ہے آپ پتھان کورٹ پہ آپ بمبے جو حملے تھے وہ اس کے بعد فیٹ اف کے تحت جتنے بھی آپ کے الزامات ہیں جو چار چیٹ ہے جو انڈیا نے وہاں پہ کروائی اور اس کے بعد امریکہ نے اب تک پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا افیٹ اف سے نکلنے کے لئے وہ ساری چیزیں تو وہ حکم نامہ بھی موجود ہے اور پھر جس طریقے سے مبارک باتیں آ رہی ہیں خاص طور پر شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کو ویلکم کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھا رہی ہیں پھر شہباز شریف صاحب نے مودی کو بقاعدہ طور پر خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس خط میں پانچ اگست دو ہزار انیس کے اس اقدام کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ پانچ اگست دو ہزار انیس کا اقدام واپس لیں جو مقبوضہ وادی کو آپ نے ہتھیا لیا ہے غیر قانونی اور غیرانی طریقے پر واپس کریں بلکہ یک طرفہ طور پر پیار کی پینگے بڑھائی جا رہی ہیں یہ چیز ہے ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو مراسلہ آیا تھا یہ دھمکی امیز یہ تو سو کارک تھا نام نے ہاتھ دھمکی امیز مراسلہ تھا لیکن اس میں تمام چیزوں کو باوجود کوشش کے بہت سارے حقائق شپائے نہیں جا سکتے اس میں بہت ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور تسلیم یہ کیا گیا ہے اب اس کو یہ ان کا سورس کیا ہے یہ خود ہی بتائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک الودائی ملاقات تھی ڈانلڈ لو نے کے ساتھ الودائی ملاقات تھی سفیر کی پاکستان کے سفیر جو ہیں اسد مجید خان کی اور اس الودائی زہرانے میں یہ سب کچھ ہوا اور اس میں جو ورڈز استعمال اس میں کیے جا رہے ہیں وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں وہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں جو عمران خان صاحب نے بتائیں وہ ساری باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی جو یہ تحریر کنندہ ہیں وہ تحریر کنندہ ان کو کوئی سازش نہیں ماننے کے لئے تیار اور اس میں یہ بھی بات مان لی گئی کہ امریکی زہرانے میں شرکت کرنے والے امریکی حکام میں امریکی معامل وزیر خارجہ برا جنوبی وستی ایشیا ڈانلڈ لو اور ڈپٹی اسسٹنٹ سیکٹری لیسلی سی ویگوری شامل تھے یعنی کہ ایک نہیں دو افسر تھے یہ بھی تسلیم کر لیا پھر یہ بھی اس میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ چیف آف مشن سید نوید بخاری اور دفاعی اتاشی بھی شامل تھے یعنی کہ دیفینس اتاشی بھی شامل تھے یہ چیز بھی تسلیم کر لی یہ چیز بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایک نہیں تین سورس ہیں اور تین اوفیشلز نے اس میمو کو کنفرم کیا ہے آج اس میں بقاعدہ طور پر یہ بظاہر تو پتہ نہیں نادان دوست ہیں اور اس ایشی کو چھیڑ بھی نہیں رہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میمو کو غیر حقیقی ثابت کیا جائے جبکہ یہ ثابت کر رہے ہیں زہرانہ ثابت ہو گیا ڈانلڈ لوگا جانا ثابت ہو گیا اس کے بعد ڈپٹی اسسسنس سیکرٹری کا بھی ثابت شدہ اور پھر ہمارے سفیر اسد مجید ڈپٹی چیف آف مشن سید نوید بخاری اور دفاعی اتاشی بھی شامل تھے وہ بریگیڈی رینک کے آفیسر ہوتے ہیں بریگیڈی صاحب ہوتے ہیں وہ بھی شامل تھے اور یہ مارچ کی تپہر کے کھانے پر یہ ملاقات ہوئی اور جب یوکرین روس کا کے حملے کو دو ہفتے سے بھی کم وقت گزرا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ